السلام علیکم میں ہوں آرزشرپ اور آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں اپنا سلسلے بار ناول مجھے چاند چاہیے کی اپیسوٹ نمبر فور اپیسوٹ کو شروع کرنے سے بہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مد بولیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹس کرنا بلکل مد بولیے جس میں آپ لوگ بہت زیادہ کنجوسی دکھاتے ہیں مجھے بے سبری سے اس کا انتظار ہوتا ہے تو برائے مہربانی ہر اپیسوٹ کے اوپر کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے اگہاں کیجئے تو چلتے ہیں مجھے چاند چاہیے کی اپیسوٹ کے جانے مطرمہ باہر آجائے مجھے آفیس بھی جانا ہے واپس اپنی کیفت کو سختی کے پردے میں چھپائے وہ انا اجاز کو پشمان کر گیا جس ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ حرکت نہ کر سکی گی وہ سب کے باوجود بند آنکھوں سے آسوے کے جھرنے کو پہلے سے نوک نہ سکی پپوٹے اتنے بھاری ہو گئے تھے سوزش کی وجہ سے کہ اٹھانا محال لگنے لگا ہیری کے تھنڈا پانی گرانے کے باعث وہ پہلے سے بخار میں تپ رہی تھی سونے پہ سوہا گپ موچ بھی آ گئی آنکھ کھولے مس ازلان حیدر کے پکارنے پر وہ حمد مجتمع کرتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولنے لگی جہاں ازلان حیدر اس کی بڑی نیلی آنسوں سے بھری آنکھیں دیکھ کر ڈاما ڈول ہوا حقیقتاً اس نے اکتی بڑی اور پرکشش آنکھیں نہیں دیکھی تھی میں محضر چاہتی ہوں میں بس اتر رہی ہوں وہ درد کو دبھائے دھیمیت سے بولی آپ پلیس کسی نرس کو بلا دیں رندر لہجے میں کہتی وہ ازلان حیدر کو بے چین سا کر رہی تھی جو اپنی اس نئے اور پریشان کن کیفیت پر خود کو بار بار ڈپٹ رہا تھا میں بلاتا ہوں ویٹ وہ تیزی سے ہسپتال کی امرجنسی کی سمت گیا جہاں سے دو وارڈ بوائی ویلشیر لیے اس کے ساتھ آنے لگے مس اپنا ہاتھ دیجئے وارڈ بوائی نے اسے مخصوص پیشوبرانہ نرم لہجے میں کہا مگر اس کی نیلی کان سے آنکھوں میں کنجانہ سے خوف کنلی ماری بیٹھا تھا مہم ہاتھ دیں بلیس وہ سر کو ناں میں ہلاتی خودی میکان کی عطاق میں اٹھی مگر دوسری لمحے آہ کیا کر پھر سے بیٹھ گئی ازلان حیدر زینی کے کرت پازو لپیتے چانچ سی نصر سے اس کے جھجک کو اچھے سے سمجھ رہا تھا بھلا اس کی جھجک کی وجہ کیا ہے سر آپ انہیں ایک طرف سے سہارا دیں بلیس وارڈ پر کے کہنے پر ازلان حیدر اناجاز کی لاکھ منع کرنے کے باوجود اسے ناصر پھول کے طرح اپنے مضبوط پازووں میں اٹھائے ویلڈ چیئر پر بٹھانے لگا جو اس کے واویلہ کرنے پر کان دھرے بنا اسے اندر لے گیا تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اسے فاسٹ لیف جل لگا کر دو دن کا ریسٹ کہا اپنی کسی دوست کا نمبر دو جسے میں یہاں بگوائے اب کی ازلان حیدر نے روکھے کر اخت انداز میں سے کہا تو انہا سہم سی گئی میرا فون چارج نہیں مجھے کسی کا نمبر یاد نہیں بزر چہرہ لیا بیبسی سے بولتی اور رو پڑی جو یک ٹک کمرے کی دہلیس پہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا پھر وہ بنا اناجاز کو کوئی دوسرا موقع دیئے بھاؤں میں اٹھائے دانت پر دانت چمائے لبوں کو بیچے اور وہ اسے کمرے سے باہر نکل گیا وہ گاڑی بہت احتیاط سے چلا رہا تھا گاہے بے گاہے آنا پر بھی نکاح ڈال رہا تھا جو فرنڈور سے چپکی بیٹھی تھی تم مسلم ہو؟ اس نے سگرٹ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے پوچھا جو اسے مکمل نظر انداز کیے باہر دیکھنے میں مصروف تھی اس کے سوال پر چونکیوں سے دیکھنے لگی آپ نے میری بہت مدد کی جس کے لئے میں تہہے دل سے آپ کی شکر گزاروں پر میری بارے میں آپ کا چینل ضروری نہیں بھوری آنکھیں پوری کی بھوری کھل گئی تھی چہرے پر سختی اور تھوڑا تھوڑا غصہ بھی چھلکنے لگا جو پچھلے تین چار گھنٹے سے اس کی ہر بات کی نفی کر رہی تھی غلط فہمی کا شکار ماں دھومی سیکس بائی زیٹ مجبت میں جاننے کا کوئی شوق نہیں تم ٹپیکل لڑکیوں کی طرح رییکٹ نہیں کرے تھی اس لئے پوچھا وہ ناغواری سے بولتا ہوا گھاڑے کی رفتار بڑھا گیا جس کی ڈرائیونگ سے اسے بہ خوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت کتنے اشتیال میں ہیں گھاڑی جھٹکے سے اسپتال کے آگے رکھے انہ نے حیرانگی سے سامنے دیکھا چاہاں وہاں یعنی گیٹ سے کروس کر کے اندر داخل ہو گیا چلی مطرمہ پچھلے دروازہ کھول کر وہ اس کی چانی بھات بڑھاتے پر بولا انہ فک چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی جس کی نصروں کو مفہوم سمجھ کر اسے گھسے سے گھونڈنے لگا مجھے تمہیں ہاتھ لگانے کا کوئی شوق نہیں میس ایکس وائز ایٹ میں اس وقت تم سے جان چھڑھانا چاہتا ہوں بس وہ کڑھ انداز میں بولتا ہوں اسے بس وہ اتبازوں میں اٹھاتے ہوئے ہسٹل کے اندر بڑھ گیا اس وقت صحیح معنوں میں اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا نا جانے کون سی کشش تھی جو سے انجاز کی طرف متبچہ کر رہی تھی جس کی ستوان آکھ بند آنکھوں پر لرستی خمدار پلکے یا بخار کی شدہ سے سر پڑتا چہرہ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ کیا کر رہا تھا چار دن کے بیڈ ڈریس کے بعد وہ ترانہ کی کال پر شاپنگ کے لئے ہسٹل سے باہر نکلائے جہاں اس کا ٹکڑاؤ سامنے ساتھی جولیا سے ہو گیا ہی مائی ڈیر اینا کہاں کی تیاریا وہ اسے تیزی سے باہر کی جانب تکلتا دیکھ کر پوچھ بیٹھی جو آواز پر بے ساختہ پلتی تھی ہائی جولیا میں وہ ترانہ کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی تھی وہ چہرے پر مسکراہت لاتے ہوئے بولی جس کے ساتھ گھڑا دیویڈ ڈرسی اس کا گہری نظروں سے بغا اور جائزہ لینے لگا ویسے ان سے ملو یہ ہے ہماری ٹاؤن کے دوسرے موسٹ ہینسوم مین ڈیویڈ ڈرسی جو ہماری کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ پڑوسی بھی ہیں اسی کے برابر میں ان کئی فلات ہے جولیا نے ان کا تعریف کراتے ہوئے کہا ہیلو اینا آپ سے مل کر اچھا لگا وہ اناوی لبو پر مسکراہت لے اسے دیمے انداز میں بولا جو اس یونانی دیفتہ سے انسان کو دیکھ کر مصنوعی سا مسکراہی تھی مجھے بھی بیزارت اس کے چہرے سے آیا تھی چلو پھر تم لوگ شاپنگ پر جھو مجھے کچھ ڈیویڈ سے کام تھا میں وہ کر کے کل آنگے پھر یونیورسٹی ہوگی سویٹی جولیا انہ سے بگلگیر ہوتے وہ اندر کے جانے بڑھ گئی وہیں وہ ڈیویڈ کی گہری نزدوں سے خائف ہو کر باہر کے سم پوجر قدموں سے چلنے لگی انہ کے بچی کہاں گھوم ہو میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں پر تم جانے کے ان خیالوں میں گھوم ہوتی ہو ترانہ اس کا نازک ہاتھ تامے تھیزی سے سرک پار کرتے ہوئے بولی کہیں نئی یار میں یہ نیورسٹی کے بارے میں سوچ رہی ہوں جب سے آئی ہوں ڈھنگ سے کوئی بھی کلاس نہیں لے پا رہی ہر وقت کشنا کچھ ہوتا رہتا ہے میرے ساتھ وہ بس ٹاپ کے نزدیک جا کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی کچھ نہیں ہوتا یار سب ٹھیک ہو جائے گا یہ بتا تم ابھی ڈیویڈ ڈارسی سے کیا بات کری تھی وہ متحیر ہوئی ترانہ کے جانب دیکھنے لگی جو ڈیویڈ ڈارسی کو جانتی تھی تم کیسے اسے جانتی ہو آنا سوار یہ انداز مجھ کے جانب دیکھنے لگی اللہ کی بندی تم کون سے دنیا میں رہتی ہو وہ ڈیویڈ ڈارسی ہے ہماری یونیورسٹی کا موسٹ ہینسم سنگل مین جس کے پیچھے سارے یونیورسٹی کی لڑکیاں دیوانی ہیں وہ اشتیاق سے بولی اچھا تو پھر تمہارے ڈارسی صاحب جولیا کے دوست ہیں وہ سرسری سے مجھ سے علیک سلیک کر رہے تھے وہ مطلوبہ بس میں سوار ہوتے ہوئے بولی ہائی اللہ آنا میں نے تو بہت کوشش کی تھی کسی طرح سے سڑک پار کر کے پہنچو تمہارے پاس مگر یہ موئی گاڑیاں رکھنے کا نام ہی نہیں لی ری تھی وہ ماری قید سے بولی تو پھر ترانہ تمہیں کام کرو اپنا بوریا پستر اٹھاؤ میرے روم بھی شفٹ ہو جاؤ کیونکہ میرے کمرے کی گیالری سے اس کا گھر صاف نظر آتا ہے تم جی بھر کے روزانہ اپنے ڈارسی جی کو دیکھنا آنا نے اس تذائیہ انداز اپناتے ہوئے کہا ہش اب اتنی بھی میں پاگل نہیں جو اس کے لئے وہاں سے یہاں ہوں اب بتاؤ جانا کہا ہے تم نے کچھ لینا ہے ترانہ نے اس سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا جو موبائل پر اپنے ابو امی کی تصویر کو دیکھ رہی تھی یہ تمہارے امی ابو ہے ترانہ نے انگر شہادت موبائل پر رکھی جن کی تصویر اس نے وال پیپر پر لگائی ہوئی تھی وہ آنکھوں کو مونتے ہوئے بولی لگتا ہے بیبی کو ممی بابا کی یاد آ رہی ہے ترانہ آپ سردگی سے انہ کو دیکھ کر بولی چلو کوئی بات نہیں ابھی ہم جو اسٹریٹ جا رہے ہیں تمہیں بہت مزا آئے گا وہاں ترانہ اپنے موبائل پر کینڈی کرش کھیلتے ہوئے بولی جو اسٹریٹ کیا ہے اور تم کب گئی وہاں انہ نے آئی برو کو سکیڑ کے پوچھا مہترمہ میں اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ دو بار جا چکی ہو جو اسٹریٹ آسٹریلہ کے سب سے قدیم گلی ہے جہاں پرانی اور نئے امارتوں کا دلچسپ مرکب ہے وہاں دکانیں کیافے کچھ تاریخی امارتوں کے ساتھ مرکہ وکٹوریا بلڈنگ سیڈنی ٹاؤن ہاؤز اور ڈیزائنر بوتیکس ہیں اگر ہمارے پاس کچھ اور وقت بچا تو ہم دونوں پٹ سٹریٹ مال بھی چلیں گے جو چار سٹریٹ سے صرف ایک بلڈاک پر واقع ہے وہ بھی ہاں کا سب سے مشہور خریداری مقامات میں سے ایک ہے آج بس تمہیں سیڈنی شہر کی روان کے دکانی ہے وہ بس سے نیچے ہوتا ہی تھی وہ اسے تفصیل بتانے لگی جو آج قسم کھا کرائی تھی اسے گلیوں میں مغزمانی کرانے کے لیے پھر پورا دن ترانا کے ساتھ مختلف قسم کی دکانوں میں ونڈو شاپنگ کرنے کے بعد وہ ہوسٹل لوٹ آئی اگلی بار پورے ایک ہفتے کے بعد اس کو شخص سے سامنا ہوا تھا وہ بھی غین متبکہ انداز میں اتوار ہونے کے باعث میں سخ بوریت کا شکار ہو رہی تھی جولیہ اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ جبکہ ترانا اپنی روم میٹ کے ساتھ مصروف تھی اسی غم کے ہاتھوں اس نے ہوسٹل کے نزدیک بنے پارک میں جانے کا پلان بنایا مگر کپروں کو بدلنے سے اسے کوف سی ہونے لگی وہ اسے شکنوں سے بھرے سفیش سے باہر نکلائے جہاں اپنے لمبے بالوں کی چوٹی بنائے وہ بے رب سے چلتی پارک کے اندر داخل ہوئے اس کی ساکت نظروں میں ایک ٹھہرا ہوا منظر تھا جس کو بار بار محسوس کرنے کے لئے وہ شروع گل والی جگہوں پہ آ جائے کرتی تھی پارک میں لوگوں کا رجحان کم تھا مگر وہاں ماسک پہنے کچھ رنگ برنگی کپروں میں ملبوس لوگوں کے چہرے پر اتمنان تھا تو کہیں اس کے جیسے لوگ بھی موجود تھے جو سر کو دھائیں بائیں استراری حرکت دے رہے تھے یقیناً وہ پریشانی کے صدی باپ کی تلاش میں مصروف تھے وہ پیشانی پر سوچوں کا جال لی ایک تنکے کی مدد سے دوسرے تنکے کو اٹھانے کی کوشش میں حلکان ہو رہی تھی کہ اببو نے اس پر بھروسہ کر کے تینوں بہنوں کے فکس ڈپوسٹ کی رقم اس پر خرش کر دی تھی اب اس کو چاہیے تھا کہ وہ اببو کی امیدوں پر پورا آتا تھی مگر کیسے یہ کیسا سوال تھا جو اسے ہر وقت بیچرین کیے رکھتا تھا جب ہی کچھ بچے اس کے آگے پیچھ اپنی فٹبال آتے ہوئے کھیلنے لگے جنہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہت جھا گئی اس نے اطراف میں نظر دھڑائی تو ہیری ویلیمز کو اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ نزدیک آتا دیکھ کر اس کی مسکراہت سمٹھی تھی وہ اپنی رفتار تیز کرتے ہوئے آگے کے سمت بنی بینچ پر جا کے بیٹھ گئی جہاں ہیری نے اسے بیٹھا دیکھ کر دھون سے اس کے نزدیک بڑا جمعان ہوا ہیلو اینا سفید بالو والے ہیری سینہ کا یونیورسٹی کے پہلے دن سے خدا واسطے کا بیر تھا جو اپنی اوٹ پر ٹانگ حرکتوں کی وجہ سے انہ کو سخت ناپسند تھا ابھی کل کی بات تھی جب اس نے کلاس میں بیٹھے کرسٹا کی سفید پین پر لال لنگ پھینک دیا جیسے دیکھ کر یونیورسٹی کے ہر لڑکی نے ہوتنگ کی تھی انہوں سے نظر انداز کرتی ہوئی بینسی اٹھنے لگی جونہ کا دوبتہ اپنے ہاتھ میں لپیٹنے لگا اس کے ہاتھ میں لپٹا اپنا دوبتہ دیکھ کر وہ نروس ضرور ہوئی مگر گھبرائی نہیں جیسے دیکھ کر ہیری ویلیمز کو بہت لطف آرہ تھا جو آج کل یونیورسٹی میں بھی اسے دیکھ کر کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا میرا دوبتہ چھوڑو ہیری وہ اپنے لہجے کی کپ کپاہٹ کو کابو میں کرتے ہوئے درشتگی سے بولی جو اسے تنگ کرنے کے لئے ایسا کر رہا تھا چھوڑ دوں گا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو میں نے کل بھی پوچھا تھا کیا تم میرے سارے ڈیٹ پر چلو گی وہ شریر سے مائنے خیز لہجے میں بولا ہیری ویلیمز کے دوست اس کے گھر گھراؤ کی یہ فکریں کسنے لگے جنہیں اپنے نزدیک کھڑا دیکھ کر اس کے ہاتھیلیاں پرسینے سے نم ہونے لگی بتاؤ ایشین بیوٹی کیا تم میرے سارے ڈیٹ پر چلو گی یا پھر اب کی بار اس کا رہجہ دھمکی آمیستہ جسے دیکھ کر اپنے غصے پر کابو پاتی انا بپر گئی سٹاپ اٹ چھوڑو مجھے تم کون ہوتے ہو مجھے دھمکی دینے والے ہواس چکانے آتی انا اجاز نے بپر کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلا میرے خیال سے تم ایسے نہیں مانوگی فیری وہ اسے حراسہ کرنا چاہ رہا تھا جو دم سادے رہی جب ہی اس کا دوبٹہ مزید کھیشتے ہوئے انا کی جانب جھکا تھا ہیری چھوڑو مجھے انا کے لہجی کی کپکا پہٹ اس کی بے تہاشہ حصیت کی خمازی کر رہی تھی کیوں چھوڑو تمہیں بیوی آخر تمہیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے تم کس سے بھڑی ہو وانا کے نازک بازو کو اپنے شکنجی میں لی ہو اس پر مزید جھکا تھا جو بینہ پانی کی مستی کی طرح اس کی شکنجی میں تڑپ رہی تھی تب ہی اگدم ہیری کی زبان رکھی تھی ایک جھٹکے سے اسے کسی نے پیچھے کے سم دھکیلا تھا ہیری یہ کیا حرکت ہے وہ اس وقت انتہائی تیش کے عالم میں کھڑا استفار کرتا خسیلی نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو لڑکھڑاتے ہوئے سمل کر پلتا پھر شدید زبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ہیری کے ہاتھ سے انہاجاز کا ڈوبٹہ کھینج کر اس کے سم بڑھایا جو فک چہرہ لیا اس لین ہیدر کو دیکھ رہی تھی جو فرشتہ بن کر اسے شیطانوں کے چنگل سے آزاد کرانے آیا تھا مس آپ جائے یہاں سے وہ آسوہ سے بھری نیلی آنکھوں میں جھاکتا ہوا بولا جس سفید پڑھتے چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ تھی ازی یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے تم جائے آنسی وہ حکارت امیز لہجے میں بولا جس پر وہ ایک پل کو رکھا تھا اگلے ہی پل وہ ہیری کو جھٹکا دے کر دھاڑا تھا